مختلف امتحانات میں انگلیج فکروں میں ورپ کی درست فام لگانے کا سوال اپیئر ہوتا ہے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ورپ کی پہلی فام کو کس طرح درست طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے انگلیج میں ورپ کی چار فامز یہ شکلیں ہوتی ہیں رائٹ ورپ کی پہلی فام ہے راؤٹ سیکنڈ فام ہے ریٹن سیڈ فام ہے اور رائٹنگ فورت فام ہے فورت فام کو ہم آئین جی والی فام بھی بولتے ہیں کیونکہ اس کو بنانے کے لیے ہم ورپ کی پہلی فام میں آئین جی ایڈ کرتے ہیں رائٹ گاؤ اور ہیلپ یہ ورپ کی پہلی فامز ہیں اور آج ہم صرف پہلی فامز کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ کس طرح پہلی فامز کو انگلیج کے فکروں میں درست طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے انگلیج کے فکروں میں ورپ کی پہلی فام جب بھی استعمال ہوتی ہے تو یہ عادات دھرائے جانے والے کاموں اور عالمگیر سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان دو فکروں پر غور کیجئے امجد سچ بولتا ہے امجد سچ بول رہا ہے پہلے فکرے میں امجد سچ بولتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امجد جب بھی بات کرتا ہے تو وہ سچ بولتا ہے یہ اس کی عادت ہے جبکہ دوسرے فکرے میں امجد سچ بول رہا ہے یہ ون ٹائم ایکشن ہے یعنی یہ فکرہ ہمیں ایک جاری کام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس وقت جب امجد بات کر رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے لیکن یہ فکرہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ سچ بولنا امجد کی عادت ہے یا نہیں ورپ کی پہلی فارم جاری کاموں کو ظاہر نہیں کرتی تو آج ہم بات کریں گے صرف ایسے فکروں کی جن میں عادات دورہ جانے والے کام یا عالمگیر سچائی کے بارے میں بات ہوگی انگلش میں ایسے فکرات جن میں ہر روز ہونے والے کام ظاہر ہو رہے ہوں یا عادات ظاہر ہوں یا دورہ جانے والے کاموں کا ذکر ہو یا عالمگیر سچائی کا ذکر ہو عالمگیر سچائی کیا ہوتی ہے ایسی بات جو کبھی بھی نہیں بدلتی یا ایوری ڈے اور ڈیلی بغیرہ کے الفاظ فکرے میں استعمال ہوئے ہوں تو ہمیں وہاں پہ ورپ کی پہلی فارم استعمال کرنی چاہیے وہ فٹبال کھیلتے ہیں ورپ کی پہلی فارم لگی ہوئی ہے ورپ کی پہلی فارم ظاہر کرتی ہے کہ وہ فٹبال کھیلنے کے عمل کو دہراتے ہیں یو گو ٹو سکول ڈیلی کیونکہ یہ فکرہ روٹین کو ظاہر کرتا ہے یہاں پہ پہلی فارم لگی ہوئی ہے زمین کا سورج کے گرد گھومنا ایک ایسی سچائی ہے جو کبھی بھی نہیں بدلتی ہے اور یہ یونیورسل ٹروث ہے اس لیے اس میں ورپ کی پہلی فارم ہی لگے گی وہ جلدی سوتا ہے یہاں پہ پہلی فارم لگا کے ہیبٹ کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جلدی سونا اس کی عادت ہے تو ان مسالوں سے واضح ہوا ہے کہ ورپ کی پہلی فارم یا ورپ کی پہلی فارم کے ساتھ ایسی یا ایس لگا ہو تو ہم ریپیٹیشن روٹین یونیورسل ٹروث یا ہیبرز کو ظاہر کرتے ہیں اب یاد رکھیں کہ ورپ کی پہلی فارم کے ساتھ ایسی یا ایسی کا استعمال بھی ہوتا ہے اور ہمارے گریجویشن تک آئے ہوئے سٹوڈنٹس بھی ایسی یا ایسی کی بہت زیادہ گلتی کرتے نظر آتے ہیں اس لیے سرول کو ذرا اچھے طریقے سے اب ذہنشین کر لیں اگر فکرے کا فائل یعنی سابجکٹ ان تین لفظوں میں سے ایک ہو it she he ان کو ثابت پرسن سنگلر کہتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی لفظ as a subject استعمال ہوا ہو یا کسی ایک چیز کا نام فکرے کے شروع میں آئے وہ چیز چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو جیسے کہ اختر آئیشہ کھاؤ کمپیوٹر یا پھر فکرے کے شروع میں کسی آئیڈیا یعنی سوچ کا نام ہو جن کو کہ ہم انگریش میں abstract nouns کے نام سے ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ kindness honesty bravery تو ان تینوں میں سے جو بھی فکرے کے شروع میں آ جائے تو پھر ہم verb کی پہلی فارم کے ساتھ ایسا لگاتے ہیں he kills rats اب یہاں پہ he کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لئے ہم verb کی پہلی فارم کھل کے ساتھ ایسا لگا رہے ہیں she cooks food یہاں پہ verb کی پہلی فارم cook ہے لیکن کیونکہ subject she استعمال ہوا ہے اسے یہاں پہ پہلی فارم کے ساتھ ایسا لگایا ہوئے ہم نے she cooks food اب ایک دیانہ آپ نے رکھنا ہے کہ اگر verb کی پہلی فارم کے آخر پر s h c how x یا s آ رہا ہو تو verb کی پہلی فارم کے ساتھ s کی بجائے es کا اضافہ کرتے ہیں مثالیں پڑھتے ہیں she kisses her baby اب اس میں دیکھیں ہماری verb کی پہلی فارم ہے kiss k i s کیونکہ verb کی پہلی فارم کے آخر پر ایسا لگا ہوئے ہیں اسے یہاں پہ جب ہم addition کریں گے تو s کی بجائے es لگائیں گے اب یہ addition کر کیوں رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فکرے کے شروع میں لفظ she ہے دوسری example دیکھتے ہیں he mixes different elements اب یہاں پہ verb کی پہلی فارم کے آخر پر x ہے اور یہاں پہ ہم نے s یا es add کرنا ہے کیونکہ ہمارے اس فکرے کے شروع پر he کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں پر x ہونے کی وجہ سے ہم s کی بجائے es add کریں گے he mixes different elements third example امجد ہمجد گرز ٹو سکول یہاں پر verb کے آخر پر ہو کا لفظ ہے اسی یہاں پہ بھی es add ہوگا s add نہیں ہوگا اور ہم کیوں یہ addition کر رہے ہیں c i s کا verb کی پہلی فارم کے ساتھ کیونکہ یہ ایک روٹین ہے اور فکرے کے شروع میں subject وحد آیا ہوا ہے امجد example number four the player catches the ball یہاں پر verb کی پہلی فارم کے آخر پر ch کے الفاظ ہیں اسے یہاں پہ es add ہوگا اور example number five عائشہ washes clothes every Sunday اب یہاں پہ چونکہ repetition ہو رہی ہے یہاں پہ verb کی پہلی فارم لگے گی اور verb کی پہلی فارم کے آخر پر sh کے لفظ ہیں اسے یہاں پر es add ہوگا تو امید ہے آپ کو verb کی پہلی فارم لگانے کا طریقہ سمجھا گیا ہوگا اگر آپ کو اس selected سے مطلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اس ویڈیو کے comments section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much for listening to me موسیقی